تو دوستو آج 5 دسمبر 2019 گرووار کا دن ہو چکا ہے اور آج کی تازہ خبریں اور آج کی بڑے خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں آپ کو بتا دیں آج کی بڑے خبروں میں سبھی جیو یوزر کے لیے بڑے خبر آئی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں بینک گرہکوں کے لیے ایک بڑے خبر آئی ہے اب پیسے نکالنے پر اور ڈالنے پر 150 روپے کا چارج لگے گا اس کے علاوہ سرکار کی طرف سے بلکل فری میں انٹرنیٹ کی سوویدہ دی جائے گی تو دوستو آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سب مہتپونڈ خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینہ بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑے خبر کی طرف انٹرنیٹ کے پلان میں اور کالنگ کے پلان میں لگ بھگ 40 سے 45 فیزدی کی بڑھوتری کی گئی ہے تو فائنلی اب جیو کے پلان بھی مہنگے ہو چکے ہیں جیو نے تین نئے پلان پیش کیے ہیں جو زیادہ ایفیکٹیو ہے جسے لوگ زیادہ ریچارج کرائیں گے ان پلان میں 199 روپے والا 399 روپے والا اور 555 روپے والا پلان ہے ان تینوں ہی پلان میں روزانہ 1.5 جی بھی ڈاٹا ملے گا 199 روپے والے میں آپ کو 28 دنوں کی ویلٹیڈی ملے گی اور 1000 منٹ ملیں گے دوسرے نیٹ ورک پر بات کرنے کے لیے بھائی کہ جیو ٹو جیو فری ہوگا اس کے علاوہ جو 399 والا ہے اس کی 56 دنوں کی ویلٹیڈی ہے اور اس میں آپ کو دوسرے نیٹ ورک پر 2000 منٹ دیے جائیں گے اور روز 1.5 جی بھی ڈاٹا ملے گا جو پلان پہلے لگ بھگ 444 روپے کا تھا یا 400 روپے کا تھا اب وہ 555 روپے کا ہو گیا ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ جیو کی ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں یا آپ اپنی جیو ایپ میں دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آ گئی ہے ضروری خبر 27 دنوں کے اندر نہیں کیا یہ کام تو بیکار ہو جائے گا آپ کا پین کارڈ جی ہاں اگر آپ نے 31 دسمبر تک اپنے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کیا تو آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے آدھے شنوسار ایک جنوری کے بعد جو بھی پین کارڈ آدھار کارڈ سے لنک نہیں ہوں گے وہ پوری طریقے سے ردی ہو جائیں گے اور پھر آپ اپنے بینک وغیرہ سے بھی لیندن نہیں کر پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سرکار کا بڑا اعلان 16 دسمبر سے ملے گی مفت وائی فائی کی سوویدہ جی ہاں فائنلی دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال نے اپنا ایک وعدہ پورا کیا ہے حالانکہ وعدہ کو پورا کرنے میں کافی دیری ہو گئی لیکن فائنلی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بتایا کہ 16 دسمبر سے دلی کے لوگوں کو فری میں وائی فائی کی سوویدہ ملے گی لگ بھگ 11000 وائی فائی ہاٹ سپورٹ لگائے جائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو مہنگے ہو سکتے ہیں آنے والے سال میں کولڈرنگ کار اور تمباکو سے بنے اتپار جی ہاں ایک بڑی ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق آنے والے دنوں میں جو کار ہے اور جو تمباکو سے بنی چیزیں ہیں اور جو کولڈرنگ ہیں ان کے دام بڑھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں تازہ ریپورٹ کے مطابق جی ایش ٹی میں کچھ فیر بدل ہوگا اسی کی وجہ سے کار کے کولڈرنگ کے اور تمباکو سے بنی چیزوں کے دام بڑھیں گے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں ایک اور بڑی خبر کے مطابق جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگے ہونے والے ہیں ٹی وی ویڈیو گیم سیٹ اپ باکس اور کاجو جی ہاں جلدی آپ کو کلڈ ٹی وی کے لیے ویڈیو گیم کے لیے سیٹ اپ باکس خریدنے کے لیے اور کاجو جیسے اتپاد کو خریدنے کے لیے اگلے سال سے زیادہ پیسے چکانے پڑیں گے کیونکہ جو ان پر ایمپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے وہ بڑھنے والی ہے اسی وجہ سے کلڈ ٹی وی ویڈیو گیم سیٹ اپ باکس اور جو کاجو جیسے اتپاد ہے وہ مہنگے ہو جائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آدھار کارڈ اور پین کارڈ سے جڑی بہت ضروری ہے یہ خبر گلت جانکاری دینے پر آپ پر لگے گا سرکار کی طرف سے دس ہزار روپے کا جرمانہ جی ہاں ابھی حال ہی میں ایک خبر آئی تھی جس کے تحت اب آپ پین کارڈ کے بدلے آدھار کارڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں دو چار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ پین کارڈ کے بدلے اپنا آدھار کارڈ دے سکتے ہیں جیسے اپنا انکم ٹیکس بھرنے میں بینک اکاؤنٹ کھولنے میں یا پچاس آزار روپے سے زیادہ پیسے نکالنے میں یا میوچل فنڈ میں نویش کرنے میں لیکن آپ کو بتا دیں اگر آپ کہیں پر پین کارڈ کے بدلے آدھار کارڈ دیتے ہیں اور اپنے آدھار کارڈ کا نمبر دیتے ہیں اور آپ گلتی سے چاہے جان بوچ کے اپنے آدھار کارڈ کا نمبر اگر غلط دے دیں گے تو آپ پر دس ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو انڈروائیڈ یوزر ہو جائے سافدھان ایک بگ خالی کر دے گا آپ کا بیک اکاؤنٹ جی ہاں انڈروائیڈ نے سمارٹ فون کی دنیا میں آ کر لوگوں کی زندگی کو کافی آسان بنا دیا لیکن آپ کو بتا دیں انڈروائیڈ جتنی سویدھائیں دیتا ہے اسی لیے اس پر بہت سارے خطرے بھی مندراتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں ابھی سبھی انڈروائیڈ یوزر پر ایک خطرہ مندرہ رہا ہے جس کے تحت آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں تازہ ریپورٹ کے مطابق ابھی صرف انڈروائیڈ یوزر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو ہیکر لوگ ہیں جو تھگنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کے فون میں کسی طریقے سے نکلی ایپ کو انسٹال کر رہے ہیں یعنی جو آپ کا بینکنگ ایپ ہے اس کا بالکل سیم ٹو سیم ایپ اور آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی ڈیٹیل چوری کر لی جائے گی بچنے کے اوپائے بتائے گئے ہیں کہ آپ اپنے فون میں گوگل پلی سٹور کے ہی ایپ رکھیں کوئی بھی وگیاپن کو دیکھ کر کسی ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں اور سبھی ایپ کو سبھی طرح کی پرمیشن نہ دیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سستہ ہوا باسمتی چاول قیمتوں میں 20 فیزدی تک کی گراوٹ جی ہاں چاول کے شوکینوں کے لیے ایک اچھے خبر ہے باسمتی چاول کے داموں میں کمی آئی ہے باسمتی چاول کے نریات مانگ میں نرمی کے کارن گھریلو بازار میں قیمتوں میں گراوٹ دیکھی گئی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو مارکٹ میں جو باسمتی چاول ہے وہ سستہ مل سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 16 دسمبر سے سستے میں پورٹ ہوگا موبائل نمبر پر 6 دنوں تک نمبر نہیں ہو پائے گا پورٹ لیکن آنے والے دنوں میں سرویس ہو جائے گی آسان جی ہاں اگر آپ اپنا موبائل نمبر پورٹ کرانے کا ویچار کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری خبر ہے ٹیلیکم ریگولیٹر آثورٹی آف انڈیا نے یعنی کہ ٹرائی نے موبائل نمبر پورٹی بیٹی کے نئے نیم جاری کیے ہیں نئے نیموں کے تحت صرف تین دنوں میں آنے والے دنوں میں آپ کا نمبر پورٹ ہو جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 5 دسمبر 2019 کو یہ رہے گا پورے بھارت میں موسم کا حال موسمی بھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسمی بھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران دکشن بھارت میں ہلکی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ کیرل میں تمیلناڈو میں کرناٹکا میں اور دکشنی گزرات میں بھی ہلکی بارش ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ رویل سیما میں مدھے مہاراشت میں اور کونکڑ میں اور گوہ کے بھی کچھ ستھانوں پر ہلکی بارش دیکھی جا سکتی ہے اس کے علاوہ لکش ردیپ میں بھی ایک دو جگہوں پر مدھیم بارش ہو سکتی ہے اور کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہوگی اس کے علاوہ کرناٹکا میں مہاراشت میں گزرات میں اور لکش ردیپ کے پرشیمی تٹوں میں جو ہوا کی گتی ہے وہ تھوڑی تیز ہو سکتی ہے اسی لئے یہاں کے لوگوں کو تھوڑا سافدھان رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگلے 49 گھنٹوں تک سمندر کی استثیت خراب بنی رہ سکتی ہے ہلکی ہواوں کے کارن دلی کا پردوسر اور بڑھ سکتا ہے تو دلی والے سافدھان رہیں دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بہت بڑا سروے اور ایک بہت بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ابھی بھارت میں سب سے سستہ انٹرنیٹ اور کالنگ کا پلان کون سی کمپنی دے رہی ہے وڈا آئیڈیا ایٹیل یا جیو تو فٹا فٹ سے اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں اور بتائیں اپنی پرسنل رائے اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب بینک میں کیش جمع کرنا نکالنا ہو جائے گا مہنگا 15 دسمبر سے ہوں گے یہ بدلاو جی ہاں بینک میں اب 15 دسمبر سے اپنے بچت کھاتا یعنی کہ سیونگ کھاتے میں سے کیش جمع کرنے پر اور نکالنے پر زیادہ چارز دینا ہوگا آپ کو بتا دیں 15 دسمبر سے ایک تیہ لیمیٹ سے زیادہ کیش ٹرانجیکشن کرنے پر یا نکالنے پر اب زیادہ چارز دینا ہوگا آپ کو بتا دیں آپ اپنے بچت کھاتا سے ایک مہینے میں صرف چار بار ہی کیش نکال سکتے ہیں اگر آپ چار بار سے زیادہ کیش نکالیں گے تو آپ کو ہر ٹرانجیکشن پر ڈیڑھ سو رپے کا چارز دینا ہوگا آپ کو بتا دیں فیلحال یہ نیم آئی سی آئی بینک نے لاغو کیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جلدی اور بینک والے بھی اس نیم کو لاغو کر سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے تھوڑی سی مہنگائی بڑھ سکتی ہے بینکوں کی طرف سے بھی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایس بی آئی لائے شاپنگ کا شاندار آفر فیسٹیو سیزن کے لیے کر لیں تیارے جی ہاں اگر آپ کا ایس بی آئی میں خاطہ ہے اور اگر آپ ایس بی آئی کا یونو ایپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری خبر ہے اگر آپ ایس بی آئی کا یونو ایپ یوز نہیں کرتے تو آپ اسے فٹا فٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ دس دسمبر سے لے کر چودہ دسمبر کے بیچ یونو ایپ پر شاپنگ کے لیے بہت اچھے اچھے آفر آ رہے ہیں جس کے تحت آپ اپنے یونو ایپ کے ذریعے بہت سستے میں بہت ساری چیزیں خرید پائیں گے ادھک جانگاری کے لیے آپ یونو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں سارے آفر دیکھیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو امر اجالہ اور وڈا فون فاشٹر چیلنج پرتیوگتہ میں دکھائیں اپنا ہنر اور آپ جیت سکتے ہیں ڈیڑھ لاک روپے تک کے پروشکار جی ہاں اگر آپ خود کو کسی بھی کام میں تیج سمجھتے ہیں تو آپ کو بتا دیں وڈا فون نے اور امر اجالہ نے مل کر ایک کانٹیش شروع کیا ہے جو کہ شہر کے دس کالیجوں میں کرائے جائیں گے اگر آپ اس میں حصہ رہیں گے تو آپ پہلے پروشکار کے مطابق پچھتر ہزار روپے یا دوسرے پروشکار کے مطابق پچاس ہزار روپے یا تیسرے پروشکار کے مطابق پچیس ہزار روپے بلکل فری میں پاپائیں گے آپ اپنے ہنر کا ویڈیو آپ کوئی بھی چیز ایسا فاشٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا ویڈیو بنا کر اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 7253985620 بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دلی کی عوید کالونیاں ہوں گی نیامیت سنصد میں بھیل ہو گیا ہے پاس دلی والوں کے لیے بڑے خوش خبری جی ہاں دلی میں ہونے والے ویڈھان سبھا چناؤں سے پہلے دلی واسیوں کے لیے خوش خبری ہے سنصد میں بدھوار کو دلی کی 1731 عوید کالونیوں کو نیامیت کرنے سنبندی ویڈیحق کو منظوری مل گئی ہے اس ویڈیحق سے قریب 40 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور جو بھی دلی میں عوید کالونیاں ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی سمپتی کا مالکانہ حق مل جائے گا آپ کو بتا دیں لوگ سبھا سے اس ویڈیحق کو پچھلے سبتہ ہی منظوری مل چکی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سینئر سیٹیزن کو ملیں گی زیادہ سہولیتیں کیبینیٹ نے منظور کیا امینڈمنٹ بل جی ہاں کے اندر سرکار نے ورش جنوں کو دی جانے والی ادھک سے ادھک سوویدھاؤں والے بل پر اپنی منظوری دے دی ہے آپ کو بتا دیں لوگ سبھا میں اب اسے پیش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں آنے والے دنوں میں جو بھی سینئر سیٹیزن لوگ ہیں جو بھی بڑھے لوگ ہیں ان لوگوں کو پہلے کے مقابلے ہر چیز میں کافی اچھی سوویدھا مل سکتی ہے چاہے وہ اسپتال کی بات ہو پینشن کی بات ہو پیسے کی بات ہو تو ورش ناغریکوں کے لیے یعنی کہ سینئر سیٹیزن روک دوہ سنگٹھن نے دیا راجیوں کو نردیش جلدی جو دوائیاں آن لائن ملتی ہیں ان پر روک لگ جائے گی کیونکہ جو کیندر سرکار ہے اس نے دوائوں کی آن لائن کی بکری پر روک لگا دیا ہے اور جو سبھی راجیوں کے سرکار ہیں ان کو یہ نردیش دے دیے گئے ہیں کہ جہاں پر بھی آن لائن دوائیں بکتی ہیں اس پر روک لگائی جائے آپ کو بتا دیں ایسا کرنے کی بہت ساری وجہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ کئی ساری ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو کہ ڈاکٹر کے لکھنے پر ہی ملتی ہیں لیکن آن لائن آپ کو ڈاکٹر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور کوئی بھی آدمی کوئی بھی دوائیوں کے آن لائن بکری پر روک لگ سکتی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 525 روپے مہنگا ہوا سونا چاندی کے دام بھی بڑے ہیں آئیے بتائیں سونا چاندی کے تازہ بھاؤ جی ہاں سونا چاندی کچھ دنوں تک سستہ ہونے کے بعد بیتے روز بدھوار کو دلی کے سررافہ بازار میں سونا 525 روپے مہنگا ہوا اس مہنگائی کے بعد سونا ایک مہینے کے اچھتا مستر پر پہنچ گیا اور ابھی آپ کو 10 گرام سونا بڑھوتری کے بعد 49,795 روپے کا ملے گا دلی کے سررافہ بازار میں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بھی 800 روپے کی بڑھوتری درج ہوئی چاندی 800 روپے مہنگا ہونے کے بعد ابھی دلی کے سررافہ بازار میں ایک کلو چاندی آپ کو 46,400 روپے کی ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس مہینے سے دلی انسی آر میں چلے گی ایپ آدھارت الیکٹرک کیب جس کا نام ہے ای ویرا نہیں لگے گا کینسیلیشن چارج جی ہاں جلدی دلی کے لوگوں کو ایسی کیب یعنی کہ ایسی ٹیکسی میں سفر کرنے کا موقع ملے گا جو کہ الیکٹرک ہوگی بجلی سے چلنے والی ہوگی اور اس میں بہت ساری اچھی سوویدھائیں دی جائیں گی آپ کو بتا دیں یہ ایک ایپ آدھارت کیب ہوگی جس کے ذریعے آپ ایک ایپ کے ذریعے اسے بک کر پائیں گے اس ٹیکسی کا سفر سستہ ہوگا کیونکہ یہ ٹیکسی پیٹرول ڈیجل سے نہیں بلکہ الیکٹرک یعنی کہ بجلی سے چلے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کئی یونیورسٹی میں نکلی ہے ویکنسی ملے گا اچھا پیسکیل آپ ایسے کر سکتے ہیں آویدن جی ہاں اگر آپ بھی ٹیچنگ میں اپنا کریئر بنانے کی سوچ رہے ہیں تو کئی یونیورسٹی میں ویبین پدو پر ویکنسی نکالی گئی ہے آپ ان میں ٹرائی کر سکتے ہیں دلی یونیورسٹی میں پٹنا یونیورسٹی میں اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں ہم آپ کو ان سبھی یونیورسٹی کی ڈیٹیل اور کہا پر کون سی ویکنسی کھالی ہے ان سبھی چیزوں کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس ویکنسی کی ادھک جانکاری پرابط کر پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پرگتی میدان پر بنے گا پانچ ستارہ ہوتیل کیبینیٹ نے دے دی ہے منظوری جی ہاں کیندری منتری منڈل نے پرگتی میدان پر بھومی کے مدری کرن کو منظوری پردان کر دی ہے جہاں پر اب ایک پانچ ستارہ ہوتل بنے گا آپ کو بتا دیں پرگتی میدان میں ایک فائیو ستار ہوتل بننے والا ہے پانچ ستارہ کے نام سے اور اس کے لیے منظوری بھی دے دی گئی ہے تو دوستو آج پانچ دسمبر 2019 کی یہ تازہ خبریں تھی مہتپون خبریں تھی امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے باقی آپ روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوہ تھنکس فر ووچنگ